اگر ایک اور حقیقت بیان کی گئی کہ گمرہی کا سبب کیا ہے آدمی کا دل پہلے کسی برے کام کی طرف مائل ہوتا ہے وَلِتَسْغَالِ لَيْهِ اَفْئِدَةُ الْلَرْبِينَ پہلے دل مائل ہوتا ہے دل مائل ہوتا ہے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے مائل ہونے کے بعد اس کام سے راضی ہوتا ہے اور پھر راضی ہونے کے بعد اس کو کر ڈالتا ہے یہی تین ہی مرحلے ہیں برا کام کرنے چلتا ہے آدمی تو پہلے اس برے کام کی طرف دل مائل ہوتا ہے اب دل مائل ہو گیا ہے پھر دوسرا مرحلہ ہے دل اس کو پسند کرتا ہے پسند دیدگی کے بعد تیسرا مرحلہ اس کو کر ڈالتا ہے اب آدمی کا دل مائل نہ ہو آدمی اس کو پسند نہ کرے آدمی اس گناہ کا اعتقاب نہ کرے ایک ہی صورت ہے یا تصورے آتا ہے ہمیشہ اس کے پیشے نظر رہے اسی وجہ سے کہا گیا وَلِتَصْغَا إِلَيْهِ اَفْئِدَتُ الَّذِينَ لَا يَكْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْغَوْهُ وَلِيَفْتَرِفُهُ وَلَوْهُمْ مَا يَفْتَرِفُهُونَ کہ یہ عمل آدمی کیوں کرتا ہے اس لیے کہ آخرت کی جواب دلی کا تصور اس کی نگاہوں سے اوچھل ہو جاتا ہے اگر آخرت کا تصور ہمیشہ اس کے پیشے نظر رہے تو وہ کوئی برا کام نہیں کر سکتا کہ میری اس حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اس حرکت کے بارے میں قیامت کے دل مجھے جواب بھی کرنی ہے اگر یہ تصور ہو تو آدمی گناہ کی طرف محلان نہیں کرے گا اس سے راضی نہیں ہو وہ اس کو کرے گا نہیں تو یہ بتایا گیا کہ کسی برے عمل کی طرف آدمی کا دل پہلے مائل ہوتا ہے ایک پھر دل مائل ہونے کے بعد دل اس سے راضی ہوتا ہے تیسرے نمبر پر کر ڈالتا ہے تو اب دل مائل ہی نہ ہو اس کے لئے کیا نسخہ ہے ہمیشہ آدمی کی نگاہوں کے سامنے آخرت ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور اس حرکت کے بارے میں قیامت کے دل ہم سے پرشش ہوئی اب آیت کریمہ دیکھیں بلکل صاف ہے وَلِتَسْقَوَاِلَّهِ عَفِدَتُ الَّذِينَ لَا يُکْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ وَلِيَرْضَوُوا وَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُم مُفْتَرِفُوا